فرانسیسی اخبار میں لکھا ہے اپنی تلوار سے ان کے ٹکڑے کر دیں گے وہ ہمیں مار ڈالیں ہمارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اپنے نبی کی حرمت کے لیے ہم بھراک بن کر بھی اٹھ جائیں گے آخرت میں اپنے پیغمبر کو مو دکھانے کے لیے ہم لڑیں گے قیامت تک ان سے لڑ دے رہیں گے انشاءاللہ یہ کاغذ کے ٹکڑے اس بات کا سبوت ہیں کہ ہمارا سامنا غیرت سے آری دشمن سے ہے ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے لیکن اپنے دفاع سے بھی گریز نہیں کریں گے فرانس کے سفیر کو فوری بلایا جائے جو آپ کا حکم میرے سلطان اگر کسی سلطنت کے حالات خراب ہوں اور عوام سکون سے سوتے رہیں تو اس کا کوئی پرسانے حال نہیں میرے سلطان ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں گروہ زمین سے مٹا دیا جائے ان کے خلاف ایک ہی ریاست کھڑی ہو سکتی ہے جو کہ اسلام کی واحد علم بردار ہے پاشا ان کو سب سے زیادہ پریشانی عثمانیہ ریاست سے ہے رک جاؤ وہیں سلطان محترم تھیوڈور حرزل ہمارے سفارت خانے میں مہمان ہے کون ہے یہ حرزل یہ مجھ سمجھو کہ اس معمولی آدمی کے لیے طلب کیا ہے ہم نے تمہیں یہاں پھر کیوں طلب کیا گیا ہے مجھے بات سنو سفیر ہم مسلمان اپنے پیغمبر سے بہت محبت کرتے ہیں اتنی کہ ان سے محبت کرنے والوں نے اپنی جان نسار کر دی ان کی حرمت پر تردد کیے بغیر ہم بھی کر دیں گے سنا ہے کہ پیریس میں آج رات ایک ناٹک کا انقاد کیا گیا ہے جس میں پیغمبر کی شان میں گستاقی کا ارادہ ہے ہم بالکن عراق سیریا جبل لبنان حجاز کفکاز اناتولی اور پائے تخت کے سلطان ہیں ہم اسلام کے خلیفہ سلطان عبدالعمید ہیں اگر اس ناٹک کو نہیں روکا گیا تو تباہ و برباد کر دیں گے تمہیں ہم اس طرح کے سرگرمیوں کا روکنا ناممکن ہے ہمارے لیے ان سب باتوں کے بعد سلطان عبدالعمید خان کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے جائیے لکھئے باشا فرانسیسی اپنی اسلام دشمنی میں ساری اقلاقی حدیں پار کر چکے ہیں اسلام کے خلاف ان لوگوں کے روئیوں نے ہمارا صبر ختم کر دیا ہے فوری طور پر علم خلافت بلند کرنا اور فرانسیسی فوجی دستے کی خلاف جہاد کرنا اس روئے زمین پر اسلام کے خلیفہ عبدالحمید کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمنت سے اب اسی کی زبان میں بات کریں گے ہم فران تیار ہے جی تیار ہے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے سلطان وہ کیا فرانس نے اپنا ناٹک منسوک کر دیا ہے الحمدللہ میرے سلطان پوری دنیا کے مسلمان آپ کے شکر گزار ہیں لیورپول کی اسلامی تنظیم نے آپ کو شکریہ کا خط لکھا ہے اپنے نبی کی حرمت کا پاس رکھنے والے خلیفہ کی خیر و آفیت کیلئے دعا گو ہیں مصر میں الجزائر میں لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں میرے سلطان اللہ آپ سے راضی ہو ہمارے رسول کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے اللہ کا کرم ہے پاشا کہ اس نے ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے چنا